اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لیے آلو کے سموسے کی رسی پی لے کے آئیں ہوں اور ایس یو جل سمپل اور ایزی کم انگیرنس کے ساتھ میں آپ کو آلو کے سموسے بنانا سکھاؤں گی تو چلتے ہیں انگیرنس کی طرف جی ناظرین ہم آلو کے سموسے بنا رہے ہیں اس کے انگیرنس آپ کے سامنے ہیں بہت سمپل اور ایزی سے انگیرنس ہیں لیکن بہت ٹیسٹی سموسے بنیں گے آلو لیے ہیں ہم نے ون کے جیز کے لیے چار ٹی سپون فور ٹی سپون کٹی لال مرچ ہے ہرہ دھنیا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے زیادہ بہت زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ڈال سکتے ہیں کم ڈالنا چاہے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں یہ امچور ہے اور یہ جو ہے یہ بھی چار ٹی سپون ہے فور ٹی سپون نمک ہم ٹو ٹی سپون لیں گے اور یہ میں تین ہری مرچ میں نے سیلے ثابت رکھیں گے آپ کو دکھا سکوں گے یہ ہے تو بڑی بڑی لیکن بلکو پھیکی ہیں تو میں نے تین لی ہیں ان کو میں باریک باریک کاٹ کے اس میں شامل کروں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پسند ہیں وہ تو پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ اور اپشنل ہے ان انگریئنس میں بھی یہ بہت ٹیسٹی اور یمی بنیں گے تو چلتے ہیں ہم مکسنگ کی طرح جی ناظرین اب ہم اس میں چیزیں شامل کر رہی ہیں یہ دیکھیں میں نے ہری مرچوں کو باریک کاٹ لیا ہے میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہری مرچیں پھیکی ہیں اس لیے میں نے زیادہ بھی لی اور باریک بھی کاٹی ہیں اگر آپ کی مرچیں تیز ہوں تو آپ اسے موٹا موٹا بھی کاٹ سکتے ہیں اس کو مکس کر کے ایک دفعہ ضرور چکھ لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ اس میں نمہ کھٹی لال میرچ یا امچورکی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اسے اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہرہ دھنیا میں نے شامل کر دیا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دیا یہ لیجئے ناظرین یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب میرے پاس جو امچور ہیں وہ خاصا تیز ہیں اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اسے چکھڑیں ہری مرچیں بھی آپ اپنے حساب سے ضرور ڈالیے گا ہری مرچیں لوگ موہ میں آتے تو پسند نہیں کرتے تو اب ہم اس کے سموسے بناتے ہیں اس کو مجھے آپ پکانا نہیں ہے وائل کیے وے آلو کے تو اب اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو سموسوں میں فیل کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین تو اب ہم چلتے ہیں سموسے بنانے کی طرف آلو کے اور یہ پٹیاں میں استعمال کر رہی ہوں یہ فروزن پٹیاں ہیں اور یہ آٹا تھوڑا سا آٹے کو پانی میں لے کے ہیں اور یہ میں نے لائسی بنا لی ہے دیکھتے ہیں پتلی پتلی ان کی ہمیں ضرورت ہوگی اور اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں جو آپ نے شیپ دینا ہے اس طرح اس کو ٹرائنگل کر کے اور یہ دیکھیں یہ ایک سموسی کا شیپ سے نکل آیا ہے اب ہم اس پر اس کو اس طرح پکڑ ڈیں گے اور چمچے کی مطد سے اس میں ہم آلو ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ آلو تو ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جیسے ہم چکن وغیرہ کا بناتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا لیکن آلو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ مت بھرئے گا میں بار بار ایک بات کہتے ہوں اس سے یہ کہ آپ کی پٹیاں پھڑ سی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ اور یہ اور یہ آپ کا سموسہ پرفیکٹ سموسہ سیار آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور آپ کو بنا کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ ایک حساب آپ رکھیں کہ یہ اس کو ٹرائنگل بنانا ہے آپ نے یوں کر کے اور اس کو یہ جو آپ لے رہیں یہاں سے یہ کونہ نہیں کیجئے گا نہ اس کو یوں بنانا ہے اس کو یہ شیپ دیں یعنی یہ ایک سا چھوٹا اور یہ اس طرح اور اب یہ یہ آپ دیکھ کرتے ہیں یہ اس طرح اور وہی ہاتھ پر استعمال کرنے ہاتھ ساف ہوں تو بہت اچھا ہے ہاتھ سے زیادہ آپ ایزی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سموسہ تیار ہے اب میں اسی طرح تمام سموسے سے تیار کروں گی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیجے ناظرین سارے سموسے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس میں سے کچھ کو فریز کر دوں گی اور چند میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں اس کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کوئی اتنا پریشانی کی بات نہیں ہوتی فریز کرنے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس میں جی ناظرین یہ ایک کلو میں تقریباً پچاس میرے سموسے تیار ہوئے ہیں اس کو فریز کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس کو اس طرح کسی اس میں سیٹ کر لیں ٹری میں بلکل الگ الگ ہونا چاہیے آپس میں بلکل چپکنے نہیں چاہیے اس کو آپ اگر فریزر چھوٹا بڑی ڈش ہے یہ ہے تو آپ اس میں کر لیں نہیں تو اگر آپ کا فریزر چھوٹا ہے اس کے اوپر ایک پلاسٹک سیٹ رکھیں اس کے اوپر سموسے رکھیں اس طرح لیئرز بنا لیں ایک سموسوں کی لیئر لگا کے پھر آپ نے اس پلاسٹک شیٹ رکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے سموسے رکھنے پھر شیٹ رکھنی ہے اس طرح آپ لیئر بنا کے آپ ارام سے اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے لئے فریزر ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جمالیں اور پھر ایک اچھی تھیلی میں بیگ میں زپلوگ بیگ میں آپ اس کو رکھ دیں اور یہ آپ سے آپ کے آرام سے پورا رمضان یا جب بھی آپ کو ضرورت کو آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو فرائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جی ناظرین چلیں اب ہم آج آدو کے سمو سے فرائی کرتے ہیں جی ناظرین مزیدار آلو کے سمو سے تیار ہیں ایزی وے میں ایز یوزن جو میرے چینل کی خصوصیت ہے کہ میں ہر ترقیب کو آپ کے لیے ایزی سے ایزی بناتی ہوں تو ایزی فارم میں سمو سے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے کوئی کومنٹس ہوں تو کومنٹس کیجئے اگر آپ کو کوئی فرمائش کرنی ہے تو بالکل کیجئے میں ضرور بناوں گی اگر میرے چینل کو آپ نے اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے میری چینل پہ آپ کو ایزی وے میں تمام ریسپیز ملیں گی اس طرح یہ اس میں میں نے ہری چٹنی رکھی ہے تو ہری چٹنی کی ریسپی موجود ہے رمضان کے حوالے سے آپ کو کٹی میٹی چٹنی اور پودینے کی ہری چٹنی اس کے علاوہ دہی بڑے رول اور چکن سمو سے بھی آپ کو میری چینل پہ بہ آسانی ملیں گے اور بھی انشاءاللہ اسی طرح کے سنیکس میں کی ریسپیز ڈالتی رہوں گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی